موسیقی سام، مینڈک، ہر طرح کا غلیز اور حرام جانور لوگوں کو کھاتا دیکھیں گے تو آج ہم سیئر کرنے والے ہیں تائیوان کی آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہے ویڈیو کو انٹیکس ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزاری شیئر ہمارے چینل پر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں زیادہ ہماری ہر نئی اور انفارمیٹیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تائیوان اگر ہم اس کا اوفیشل نیم دیکھیں تو ریپبلک آف چائنہ ہی آتا ہے یہ مشرقی اور جنوبی چین کے سمندری سنگم پر واقع ہے اس ملک کی سرحدیں شمال مغری میں بحر القاہل اور عوامی جمہوریہ چین شمال مشرق میں جاپان اور جنوب میں فلپائن سے ملتی ہیں اس ملک کے مشرقی دو تہائی حصے پر پہاڑی سلسلہ موجود ہے اور مغربی تیسرے حصے پر میدانی علاقہ موجود ہے جہاں تائیوان کی مکمل آبادی رہائش وزیر ہے دوستوں کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنیز تائیوان کی طرف اپنا رجحان رکھیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی وجہ یہاں کے لوگوں کا انتہائی مہنتی ہونا ہے اور یہاں کی ٹیکنولوجی آج پوری دنیا میں تائیوان اپنا الیکٹرونکس اور موبائل اسیسریز کا سامان فروخت کر رہا ہے جو موجودہ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس انڈسٹری کی بنیاد پر آج تائیوان چائنہ کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے حالانکہ چائنہ تائیوان کو اپنا ایک صوبہ مانتا ہے لیکن تائیوان خود کو ایک ازاد ملک مانتا ہے اور چائنہ کو گھاس تک نہیں ڈالتا تائیوان کو مکمل سپورٹ کرنے والا ملک امریکہ ہے تائیوان میں ہر سال لاکھوں ٹورسٹ وزر کرنے آتے ہیں آپ کو ہر طرف لوگوں کا حجوم ہی حجوم نظر آئے گا لوگ انتہائی خوشحال اور مہنتی ہیں پورے ملک میں خوبصورت روڈز کا ڈال موجود ہے بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بسیع انتظام موجود ہے لوگ زیادہ تر بس ٹرانس کا سفر کرتے ہیں ملک میں انڈرگراؤن میٹرو کا ایک بہترین سسٹم موجود ہے ایک کثیر تداد میٹرو کا بھی سفر کرتی ہے تائیوان کی کرنسی نیو تائیوان ڈالر ہے ایک نیو تائیوان ڈالر پاکستانی آٹھ اشاریہ اٹھاسی روپوں کے برابر اور انڈین دو اشاریہ ترے سٹھ روپوں کے برابر ہے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے تورس حضرات کو کافی خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں اسی طرح اس ملک میں بھی بہت سے لوگ غیر ملکی سیاہوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں جیسے کرایا زیادہ لے لینا یا چیزوں کی قیمت زیادہ وصول کرنا تائیوان کی سب سے اونچی بیلڈنگ تائی پی 101 ہے دوسرے شہروں سے بھی یہ بیلڈنگ صاف نظر آتی ہے تائیوان مکمل طور پر ایک تورس اٹریکشن کنٹری ہے معزیزوں تو تائیوان کے ساتھ چائنہ کا اٹھ کتے کا ویر چلتا ہے تائیوان کے ساتھ جو بھی ملک تعلق بناتا ہے چائنہ اس ملک سے اپنے تمام سفارتی تعلقات ختم کر لیتا ہے پورے ملک میں ڈانس کلپ بہت زیادہ ہیں جو انتہائی اوپن ہیں شراب کھولے عام چلتی ہے لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں تائیوان کی بیچز بھی انتہائی اوپن ہیں فہاشی عام ہیں بلکل یورپی ملکوں کی طرح تائیوان میں چار نمبر کو برا مانا جاتا ہے حتیٰ کہ چار نمبر کے فلورز بھی موجود نہیں ہیں تین کے بعد سیدھا پانچ آ جاتا ہے اس ملک کا کل رقبہ 36197 مربع کلومیٹر ہے اور تائیوان کی کل آبادی دو کروڑ 38,94,394 لوگوں پر مشتمل ہے تائیوان میں اگر آپ جانا چاہیں تو بہ آسانی جا سکتے ہیں لیکن آپ کی چند ملکوں پر مبنی ٹریول ہسٹری ضرور ہونے چاہیے آپ کو ویزا لینے کی بلکل ضرورت نہیں ویزا سرورز آن آرائیول ہے لیکن یہاں جا کر آپ کو خوراک کا خاص خیال لکھنا ہوگا کیونکہ تائیوان میں حرام فوڈ بہت زیادہ کھائے جاتا ہے جیسا کہ سور، ساپ، کتے، بلے، چوہے، مینڈک، کچھوے اور اس کے علاوہ تمام حرام اور غلیز جانور یہاں کھائے جاتے ہیں سی فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اسی لئے ٹوریسٹ اور وہاں پر رہنے والی مسلم کمیونٹی کو بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے لیکن ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ انتہائی اچھے اخلاق کے مالک ہیں ملنسار اور مدد کرنے والے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے لوگ انتہائی بہنتی ہیں تائیوان کی افیشل زبان سٹینڈرڈ چائنیز ہے اس کے علاوہ انگلیش، مندارن، جوکن، حکا، فورمن، ماتسو، وکو اور تائیوان، سائن یہ سب زبانیں بل جاتی ہیں اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو پینتیس اشاریہ ایک فیصد کے ساتھ بدیزم سب سے زیادہ بات ہے تیتیس فیصد تاؤزم، چبیس اشاریہ سات فیصد جن کا کوئی مذہب نہیں تین اشاریہ نو فیصد کرسچن اور باقی ایک اشاریہ تین فیصد لوگ مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں تائیوان کے لوگوں پر سترہ سال کی عمر میں ملٹری کی چند مخصوص ماہ تک ٹریننگ ضرور دی جاتی ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا موجودہ تائیوان میں تقریباً ہر لڑکی اور لڑکے کو شوٹ کرنا ضرور آتا ہے تائیوان کا سلانہ جیڈی پی ایک اشاریہ چھ سو پچاسی ٹریلینڈ ڈالر ہے جس حساب سے یہ دنیا کا بیسوں مضبوط ترین واشت رکھنے والا ملک ہے یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی بہتر ہزار چار سو پچاسی ڈالر ہے جو پاکستانی دو کروڑ تین لاکھ تہتر ہزار ایک سو پانچ روپوں کے برابر اور انڈین ساٹھ لاکھ انتالیس ہزار انہتر روپوں کے برابر ہے تائیوان کا پرانا نام فارموسا تھا جو بعد میں تبدیل کر دیا گیا تائیوان کا دارالحکومت تائی پی ہے اس شہر کا کل رکبہ دو سو اکتر اشاریہ اسی مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی اس شہر کے مشہور مقامات میں تائی پی سکائی لائن پریزیڈینٹل آفیس آکسنگ ماؤنٹین نیشنل پیلس میوزیم بنکا لنگشن ٹیمپل اور ایکسی مینڈنگ سرے فہرست ہیں ملکہ سب سے بڑا شہر نیو ٹائی پی ہے جس کا کل رکبہ دو ہزار باون اشاریہ ستاون مربع کلومیٹر ہے اس شہر کی کل آبادی چالیس لاکھ چار ہزار تین سو ستاسٹھ لوگوں پر مشتمل ہے یہ ایک میٹرو پلٹن سٹی ہے تورس حضرات ٹائی پی سٹی اور نیو ٹائی پی سٹی میں ہی زیادہ ترسپے کرتے ہیں تائیوان کا سب سے پرانا شہر تائی نان ہے اس شہر کو پرتگالیوں نے پندرہ سو نوے میں بات کیا تھا پرتگالی تو چلے گے لیکن تب سے لے کر آئے تک یہ شہر آباد ہے ملک میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے رولز کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ بھی دیا جاتا ہے تائیوان میں میڈیکل کی سہولیات مکمل گورنمنٹ دیتی ہے یعنی سب علاجات مکمل فری ہیں تعلیم کی شرع 99.99 فیصد ہے لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں لوگ آن لائن جوبز بہت زیادہ کرتے ہیں تائیوان کی انڈسٹری بہت اوپر ہے پوری دنیا میں یہ لوگ اپنی ٹکنالوجی کے حوالے سے جانے مانے جاتے ہیں تائیوان میں ٹوٹل 23 ائر پورٹس موجود ہیں لیکن غیر ملکی فلائٹوں کے لیے چند مقصود ائر پورٹس سے ہی استعمال کی جاتے ہیں ملکی قومی ائر لائن چائنہ ائر لائن ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ائر لائنز میں شمار ہوتی ہے ہر سال اس ائر لائن کے ذریعے کروڑوں لوگ چائنہ کا وزڈ کرتے ہیں اور تائیوان کا بھی تو معزیز دوستوں یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو مزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم ملکی ضرورت ہیں تو ملتے ہیں انچاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ